ناظرین اکرام آج عمران خان کی محنت ضائع ہوئی ہے بھارت کے ساتھ عرب ممالک میں جو ان پر پریشر بنا وہ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ تھا وہ ان کے لوگوں کو عرب دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس میں ہیں وہ نکال رہے تھے جن کا قصور بھی کوئی نہیں اب بھارتی اور یہاں تک باتیں ہو رہی تھیں اور ان کے سوشل میڈیا پر عرب سوشل میڈیا پر ابھی تک چل رہا ہے کہ آپ نے ہر انڈین کو نہیں نکالنا آپ نے دیکھ رہا ہے کہ کون سا انڈین مسلم ہے اسے بے شک آپ رکھی رکھیں اس کا مذہب بھی دیکھیں اور یہ تو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر اور خواب چکنا چور ہو چکا ہے اور وہ خواب جس کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئیں امریکہ کی دنیا پر اجارہ داری کا خواب آج اسے بن سلمان نے چکنا چور کیا ہے اور نہ صرف چکنا چور کیا ہے بلکہ نام نہاد سوپر پاور کے سامنے محمد بن سلمان اور سعودی عرب نے تاریخی سرنڈر کر دیا ہے پاکستان سے جس چیز کی جس پروپگینڈا کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آواز چالو ہوئی تھی پوری دنیا میں چلانا چکنا چالو کیا اور جتنے یہ 567 دیش ہیں یہ سب بھی کود پڑے اور اس طریقے سے کودے کی لگ تو یہی رہا تھا کہ ہندوستان کا بھٹا بیٹھ جائے گا ہندوستان کو یہ لوگ پوری طریقے سے آئیسولیٹ کر دیں گے دنیا میں یہ لوگ جو ہیں اپنے یہاں پہ ہندوستانی پروڈکٹ نہیں کھری دیں گے یہ لوگ اپنے یہاں پہ جتنے بھی ہندو ہیں سکھ ہیں جین ہیں بہت ہیں ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے باقاعدہ ان کا دھرم دیکھ کر کے ان کو نوکریوں سے نکال لیں گے یہ سب کے چلتے ہندوستان دباؤں میں آ جائے گا اور ہندوستان جو ہے بیچارہ اکیلا پڑا جائے گا کیونکہ ہندوستان تو دیکھیں تو کوئی ایسے ہمارے تو 50 60 25 30 ایسے کوئی ہندو دیش ہے نہیں دنیا میں لیکن یہاں پہ پاسا جو ہے وہ الٹا پڑ گیا پوری چیز کیا ہے پہلو درم چلتے ہیں اپر شرمہ نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جسے بی جے پی نے ہٹا تو دیا لیکن سزا دینے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا بیرونی دنیا میں آپ انٹرنیشنل ورلڈ میں دیکھیں کہ عرب دنیا نے کس طرح سے پریشر ڈالا سارے ممالک نے ان کے سفیروں کو طلب کیا احتجاج کیا ایران قطر کوئیت سعودی عرب نے سٹیٹمنٹ دی سارے ممالک نے سٹیٹمنٹ دی اور بھارت کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور کہتے ہیں ان کے میڈیا والے کہ یہ 75 سال میں پہلی مردمہ ہم نے فوراں پریشر کے اوپر اپنے انٹرنل معاملات پر گھٹنے ٹیک کی ہیں ناظرین اکرام آج عمران خان کی محنت ضائع ہوئی ہے اسرائیلی جریدے کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے میں وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے اب تسلیم کرنے کے لیے بھی پریشر ڈالا جائے گا اور یہ پریشر اور کوئی نہیں بلکہ محمد بن سلمان ڈالیں گے اور اس پریشر کو ایکسپٹ کرنے کی اور وجہ نہیں بلکہ معاشی دیوالیہ پن کو اس کی ایک بڑی اہم وجہ بنا کر پیش کیا جائے گا حارت کے ساتھ عرب ممالک میں جو ان پر پریشر بنا وہ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ تھا وہ ان کے لوگوں کو عرب دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس میں ہیں وہ نکال رہے تھے جن کا قصور بھی کوئی نہیں اب بھارتی اور یہاں تک باتیں ہو رہی تھیں اور ان کے سوشل میڈیا پر عرب سوشل میڈیا پر ابھی تک چل رہا ہے کہ آپ نے ہر انڈین کو نہیں نکالنا آپ نے دیکھ رہا ہے کہ کون سا انڈین مسلم ہے اسے بے شکر آپ رکھی رکھیں اس کا مذہب بھی دیکھیں اور یہ تو ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہے وہاں پر وہ پریشر جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو چکا ہے اور وہ سعودی عرب جس نے اور ساتھ یوئی بھی تھا ظاہری بات ہے عرب ورلڈ نے کچھ فیصلے کیے تھے انہوں نے ریشیا یوکرین تنازے کے اندر بائیڈن کی کال اٹینڈنی کی پوٹن سے گپ شپ لگا لی اس کے بعد تیل کی خریداری کے معاملے پر برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو ہنگامی بنیادوں پر متحدہ عرب مہارات اور سعودی عرب بھیجا گیا کہ شہزادوں کو سمجھاؤ ہماری طرف آئیں شہزادے تب بھی نہیں آئے ریشیا سے ڈسکاؤنٹڈ آئل خریدنا شروع کر دیا ہوا ہے اور انڈیا بھی آلڈی ریشیا سے خرید رہے اس سب میں سعودی عرب جو ہے وہ اب چائنہ کو اپنی آئل کی جو شپمنٹس ہیں انہیں کم کرے گا انہیں کٹ ڈاؤن کرے گا اور جولائے کے اندر سے یہ جولائے کا مہینہ جو ہے اس کے لیے یہ اب کمی آنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ بلکل اب نیچے کی طرف گراف جائے گا سعودی عرب کی طرف سے چین کو جو تیل بیچا جاتا ہے اپنی شناخ تک سے اپنے بھارتی تک ہونے سے انہیں بھاگنا پڑ سکتا ہے جبکہ دوسری جانے پورے بھارت کے اندر احتجاج پورے بھارت کے اندر فسادات کی حد تک معاملات چل رہے ہیں آپ روائٹرز کی خبر دیکھیں پروٹیسٹس فلیئر اکراس انڈیا اور انٹی مسلم کومنٹس بائی رولنگ پارٹی میمبرز گال کے اندر پروٹیسٹرز اور کوپس پولیس والوں کے درمیان لگا تار دوسرے دن پھڈا چل رہے ہیں یہ دونوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے وہاں پر اور اس طرح سے دونوں طرف سے یعنی تشدد اور بڑا زیادہ غصہ اور اب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں آپ یہ ممتہ بینر جی کا دیکھیں بی جے پی سند پیپل ویل سفر بی جے پی نے گناہ کیا کیا اب لوگ سفر کریں گے اس لیے پڑھ رہا ہے ممتہ صاحبہ کہ پورے بھارت نے منتخب کیا ہے بی جے پی کے مودی کو یہ سائن اپ کیا ہے اس کے لیے اور یہ چیزیں خود اپنے اوپر مسلط کی ہیں اب اس کے ساتھ بڑی دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں سی این این نے خبر چھاپی ہے اور ایک بہت بڑی ایکسکلوزف سٹوری دی ہے کہ یو ایس سیکس فل ریسیٹ وید سعودی عربیہ امریکہ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو فلی ریسیٹ کرنا چاہتا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ افیکٹیبلی موونگ آن فرام دا مرڈر آف جمال خاشق جی یعنی کہ جمال خاشق جی کا قتل جو کہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا امریکہ اور ایم بی ایس کے تعلقات کے اندر اور اوورال سعودی عرب کے تعلقات کے اندر اس ایشو سے موونگ آن کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ جو نیوز ہیں یہ بلا شبہ محمد بن سلمان کا امریکہ کے سامنے سرنڈری ہیں اور چائنہ آئل سپلائی کم کرنے کی وجہ جو بھی ہو حکم امریکہ کا ہی ہوگا اور امریکہ کو یہ ایک بڑا پوزیٹیف میسیج جائے گا کہ یہ دیکھیں جی ہم تو چائنہ سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور اب اگر ہم ایک ڈرامیٹک شفٹ لا رہے ہیں اپنے تعلقات کے اندر تو پھر تو کوئی ایشو نہیں آنا ہے سنے وہ بڑا دلچسپ ہے اور بھارتی نیوز چینل پر اچانک پاکستان کا جھنڈا نمودار ہوا اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑی اس میں بریکنگ نیوز چل رہی تھی اس چینل کے اوپر بڑی اہم خبریں چل رہی تھی اور اچانک پاکستان کا جھنڈا نمودار ہوا اور یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر یہ ویڈیو جو ہے یہ مسلمان اسے مزید پھیلا رہے ہیں کہ یہ وہ پیغام ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں اور یہ پاکستانی ہیکرز ہیں بسیکلی یہ جو نیوز ہیں یہ بلا شبہ محمد بن سلمان کا امریکہ کے سامنے سرنڈری ہیں اور چائنہ آئل سپلائی کم کرنے کی وجہ جو بھی ہو حکم امریکہ کا ہی ہوگا اور امریکہ کو یہ ایک بڑا پوزٹیف میسج جائے گا کہ یہ دیکھیں جی ہم تو چائنہ سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور اب اگر ہم ایک ڈرامیٹک شفٹ لا رہے ہیں اپنے تعلقات کے اندر تو پھر تو کوئی ایشو نہیں آنا ہے سو یہ بات جو ہو رہی ہے کہ سعودیہ چائنہ رشیا بلوک میں جارہا تھا وہ آج عملا ختم ہو چکی ہے اب سعودی عرب ایک بار پھر امریکہ کے اشاروں پر ظاہری بات ہے ناچے گا اور ظاہری بات ہے سعودی عرب اس کے معاملے پر ہوگا بدلے میں محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے کیا مانگیا ہے انہوں نے ایران سے اور ہوسیز سے سیکیورٹی مانگی ہے امریکہ سے یومن رائٹ وائلیشنز پر جو بائیڈن جو ہیں وہ چپ رہیں گے وہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے اور یہ ایک طرح کا معاہدہ ہوگا یعنی کہ وہ اس پر اگنور کرتے رہیں گے جو انسانی حقوق کی خلاف برزیاں سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہیں وہ عالم اسلام میں اپنا مقام لوز نہ کر جائے اس لیے وہ ساتھ پاکستان کو لے کر ضرور جانا چاہتا ہے اب محمد بن سلمان کو اس سب میں یہی ملنے جا رہا ہے کہ وہ انہیں ظاہری بات ہے امریکہ کھنگ بھی تسلیم کر لے گا اور ٹانگیں ان کی اس لیے کام پیں کیونکہ انہیں اولیڈی یہ بات ماضح تھی کہ اگر امریکہ نے کھنگ نہ تسلیم کیا اور اب اس نے ڈیل کر لیا جو کہتے تھے کہ ہاں بٹ اور یہ سارے کا سارا معاملہ اور اس طرح کی چیزیں جس کی اس 567 دیشوں کو خاص طور پر سعودی عرب کیونکہ سعودی جو ہے اس کو صرف ایک دیش نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھا جاتا ہے جتنے بھی ادھر خاص طور پر عرب میں جتنے بھی سنی دیش ہیں سب کا سرگنا یعنی کہ جتنے بھی ہیں سب کا لیڈر اسی کو سمجھا جو فیصلہ سعودی کر دے جتنے سنی دیش ہیں سب ادھر ہی چلے جاتے ہیں اب جو ہے لیکن کسی کو امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے ہندوستان کو بھی سمرتن ملنے لے گا امریکہ نے بڑی چال چل دی اور امریکہ نے اپنے جس طریقے لیڈیوم دیکھا صاف طور پر عدیبند لگا دیا کہ بھائی اب تم چین کو بیچ ہی نہیں سکتے اور آخر کار سعودی نے بھی سرینڈر وہاں پر کری دیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں وہ نہیں بیچیں گے چائنہ کو تیل جتنا بیچتے ہیں اس کا دس پرسنٹ ہی بیچیں گے نائنٹی پرسنٹ ہم نہیں بیچیں گے تو اس سے جو ہے بہت ہی کرارا والا جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے سعودی عرب کی اکانومی کو ایک تو پہلے ہی جو ہے پہلے سے اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ایک بہت بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کنزیومر ہوا کرتا تھا کہیں ایران سے لے رہا کہیں باقی عرب کنٹری سے تیل خرید کرتا تھا ایک تو رشیا کی طرف انڈیا چلا گیا اس سے ان کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کھربوں کا نقصان ہو گیا اس کے بعد جو ہے دنیا الیکٹرک کی طرف شفٹ کر رہی ہے مشکل سے پانچ سال اور جو ہے ان کی جتنی دبنگائی دنیا بر میں چل لئی ہے حالانکہ دبنگائی بھی کسی چیز کی ہے نہیں کیونکہ اس قوم نے اگر آپ دیکھو یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم سونک گاڑیوں گھومتے ہیں ہم اتنا زیادہ پیسہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے اگر ان کے پاس میں تیل نہ ہوتا تو دنیا میں ان کی شاید پاکستان سبھی بتر حالت ہوتا ہے جو آج افغانستان میں ہے اس سے کچھ بہت اچھے حالت ہم کو نہ دیکھنے کو ملتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لو جتنے ان کے 567 دیش ہیں گنتی کے 10 بھی نہیں ہیں جن کے پاس میں دھنکہ تیل لیل نکل رہا ہے باقی سب آپ کو لیبنان کہاں ہے نائجیریہ کہاں ہے سیریا کہاں ہے ایجپٹ کہاں ہے یہ سب دیشوں کو اگر آپ دیکھو فلسطینین سب دیشوں میں حد سے زیادہ گریبی ہے افغانستان ترول ہائی لائٹ زیادہ ہوتا کیونکہ وہاں پہ تیرر کچھ دکھایا بھی زیادہ آتا ہے کیونکہ امریکہ بھی وہاں پہ اتنے سال تک میریج رہا ہے لیکن باقی ان سب دیشوں میں دیکھو تقریبا 30-35 میں بلکل افغانستان جیسی سیچویشن ہے کوئی کچھ نہیں کر پائے کچھ پہ اگر اتنی چھمتا تھی اتنہ ہی کچھ بہت آپ ٹیلنٹیڈ تھے اتنہ ہی آپ ٹوریسٹ سپارڈ بنا سکتے تھے تو بینہ اسے کر کے دکھا لیتے وہ تو نکل آیا بائی چانس تیل اور دنیا میں بھی پیٹرول کی گاڑی بڑی آگی تو یہ اس کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹل امیر ہونا یہ جو ایکسیڈنٹل امیر ہونا بہت لمبا چلتا نہیں ہے کچھ ہی سالوں میں جو دو چھار پانچ امیر ہیں بھی وہ بھی سڑک پہ آنے میں ان کو دیر نہیں لگے گی اسے یہ پر قدم کرتے ہیں ملتے ہیں اپسینل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جہے